ڈالر کیسے بضبوط ہو رہا ہے ہم کیوں کمزور ہو رہے ہیں پوری دنیا کمزور ہو رہی ہے وہ بھی بڑی تیزی سے متاثر ہو رہی ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ پندرہ دن کے اندر یہ ریورس کریں گے ریورس تو ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کہیں زلزلہ آتا ہے تو اس کا مرکز تلاش کیا جاتا ہے ہمیشہ کہ اس کا مرکز کیا ہے تو اس وائرس کا مرکز کیا تھا اس کا مرکز تھا وہان وہان کی عبادی ہے ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ پہلا اسی ہزار لوگوں نے اور پتہ نہیں کیسا وائرس تھا کہ اس نے وہان کی سرط کو عبور نہیں کیا نومبر سے شروع اور جنوری کے اندر یہ ڈائیگنوز ہوا فیبرری میں اس کا اعلان ہوا کاؤوڑ نائنٹین اس کو کوٹ دیا گیا جب یہ انون تھا اور اچھوت تھا تو وہان کی سرط سے بھار ٹرانسپورٹیشن ٹریولنگ تو ہوئی ہوگی نا لوگوں کی ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ لوگوں کی ٹریولنگ شنگائی بھی ہوئی ہوگی بیجنگ بھی ہوئی ہوگی مختلف جگہ پہ بھی ہوئی ہوگی بات وہان سے بھار نہیں آیا ہے تو اس کا مطلب واضح طور پہ یہ ہے کہ یہ پھیل نہیں رہا تھا یہ پھیل آیا جا رہا تھا دیکھیں یہ دنیا میں ایک ورلڈ وار چل رہی ہے بغیر گولی چلائے دنیا کی ایک ورلڈ وار چل رہی ہے جب یہ وار کا اختدام ہوگا اور دنیا کھولنے کی طرف آ رہی ہوگی تو تقریباً 30-35 ملک جو ہے وہ نقشے سے مٹنا شروع ہو جائیں گے آٹومیٹک دیو ٹو دے اکانومیکل کرائسیس جو ایک چھوٹ ہے جو ایک آنکھ سے دکھایا جا رہا ہے سچائی کو چھپایا جا رہا ہے پاکستان کا سینیٹر تو بہت پاورفل ہوتا ہے بٹ امریکہ کا سینیٹر تو ورلڈ وائٹ پاورفل ہوتا ہے جبکہ اسکورٹ جینسن اپنا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں محکمہ صحت سے یہ بتایا گیا امریکہ کے کہ آپ کے پاس دمہ کا بخار کا خانسی کا زکام کا ضحیف یا الرجی کا کوئی بھی پیشنٹ آیا آپ اس کو کاؤنڈ نائنٹین میں لکھیں پھر وہ آگے بتاتے ہیں کہ 88 سالہ یہ لائیو انٹرویو دیا ہے انہوں نے امریکن ٹیلویجن پہ انہوں نے کہا کہ 88 سالہ ایک پیشنٹ جو ہے وہ میرے پاس ایکسپائر ہوا یہ ان کا سٹیٹمنٹ دیکھیں یہ لیں 88 سالہ پیشنٹ ایکسپائر ہوا اور مجھ پہ یہ دباؤ آیا کہ اس کو آپ کاؤنڈ نائنٹین کے اندر کاؤنٹ کریں میں یہ غیر اخلاقی اور غیر قانونی کام نہیں کر سکتا امریکہ کے اندر پول ان الرجی سے بھی جو متاثرہ پیشنٹ آ رہے ہیں ان کو کرونا کے اندر تشخیص کرنے کی ہدای جاری کی یہ تمام قیاس رہی ہیں تو پاکستان میں بھی جو ہے قیاس رہی نہیں ہے یہ سینیٹر ہے بھائی یہ افیشل اس کا سٹیٹمنٹ ہے یہ اس کی بھادری ہے یہ امریکی معاشرے کی اکاس ہے ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں امریکن معاشرہ جھوک سے پاک معاشرہ ہے انہوں نے اس کی بنیاد اس چیز پر رکھی ہے امریکن معاشرہ انسان دوست معاشرہ ہے امریکی حکومت جو ہے وہ قسائی ہے وہ فیرون ہے وہ یزید ہے دو مختلف چیزیں ہیں وہاں پر ہم امریکن معاشرے کو سپورٹ کرتے ہیں امریکن گورمنٹ کو نہیں میں پاکستان کے میڈیا سے صرف اتنی بات پوچھ رہا ہوں آپ سو تقریریں دکھا رہے ہیں دس ہزار مر گئے آٹھ ہزار مر گئے کیا پاکستان کے میڈیا کو امریکن سینیٹر کے اس بیان کو کوڈ نہیں کرنا چاہیے کیا وجہ چاہی ہے اگر یہی سچائی ہے اپنے آپ کو یہ دکھانا کہ دیکھیں جی اگر میں نے نہیں پھیلایا میرے ہاں بھی لوگ مر رہے ہیں یہ دکھانا دنیا کا پریشر اب وہ نہیں سہتا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہی سے اس کی تباہی اور بربادی کا آغاز ہوگا جہاں پہ دنیا کے کم و بیش سو سے زائد ممالک اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں گے ایون کے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تمام ممالک ہاتھ اٹھا لیں گے کہ ہم تمہارا کرز نہیں دیتے تم نے یہ وائرس انجیکٹ کیا جس کی اگر سے ہماری ایکانومی تب ہوئی اور پاکستان کو اس میں سرے وائرس ہونا چاہیے یہ ایک ریسرچ انویسٹیگیشن کا اصول ہے کہ آپ کہتے ہیں کسی بھی انویسٹیگیشن کی آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اس کام کا بینیفیٹ کون لے رہا ہے تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ امریکہ لے یہ بات کی تھی میں نے تو میں آج اس کو پروف کروں گا جب یہ دنیا اس کرونا کے وائرس سے باہر آئے گی جو کہ اس دنیا کو ویکسین تک لانا ہے ہر صورت لانا ہے اتنا خوف مچا دینا ہے انہوں کے ویکسین امرت ہو جائے گی آپ کے لیے ہر کوئی بھاگ بھاگ کے لگائے گا اور میں یہ گارنٹی سے ثابت کروں گا کہ یہی ویکسین جو ہے یہ مارک آف دا بیس ثابت ہوگی پاکستان میں میڈیا ایک آنکھ سے لوگوں کو پکچر دکھا رہا ہے میں دوسری آنکھ کھولنے آیا ہوں پاکستان کا تھا 154 روپے پانچ پیسے آج ہے 167 اوپن مارکیٹ ہے 168.50 اچھا 167 پہ آئے تو پاکستان کا روپیہ ڈیویلی ہوا 8.44 تو یہ پوری دنیا نہیں ہے یہ شرع کس سے نہ پی جا رہی ہے دولار ختم ہو گئے تو پوری دنیا کیوں کہہ رہے ہیں آپ علاوہ ڈالر کے علاوہ امریکہ کے پوری دنیا کے میں ماننے کو تیار سند ہماری بھی بند امریکہ کی بھی بند اسٹریلیا کی بھی بند canida کی بھی بند جہاز رانی ہماری بھی بند امریکہ کی بند canida کی بھی بند саб بند ہوائی جہاز ہمارے بھی بند ائرپورٹ ہمارے بھی بند امریکہ کے بھی بند سب بند پائیہ میشیت کا ہمارا بھی بند امریکہ بھی بند تو بھائی آپ کا ڈالر کیسے مضبوط ہو رہا ہے ہم کیوں کمزور ہو رہے ہیں پوری دنیا کمزور ہو رہی ہے ڈالر کیسے مضبوط ہو رہا ہے 1.7 بلین کا یہ لون لینے جا رہے ہیں ہاں میشیت کو بہتر کرنے کے لیے جو 147 ارب ڈالر ہم پر کر چڑھاوائے جو 147 ارب ڈالر ہم پر کر چڑھاوائے اب اس کے اندر پندرہ چودہ روپے ستر پیسے کی ڈیویویشن ماریں تو آپ کو 21 ارب ڈالر کا ویسی لوس ہو گیا اس 21 ارب ڈالر میں 1.7 ارب ڈالر آپ کو دے دیں گے 19 ارب ڈالر انہوں نے اب تک آپ سے کما لیے دنیا کے 180 ملکوں سے یہ کما جا رہی ہے ایک سال کا ٹائم لے لی ہے نا کھاتے کماتے دے دیں گے میں نے ایک سال کا ٹائم آپ کے ان کرزوں کی ادائیگی کا بھی ہے نوے ملکوں کو بھی 2020 کے بعد شروع ہوگی کوئی معاف نہیں کیا آپ کو اگر لوگ ڈاؤن ان کا بھی ہے ہمارا بھی اور تمہارے کہنے پر WHO کے کہنے پر World Bank کے کہنے پر IMF کے کہنے پر Bill Gate کے اشارے کے اوپر ہے تو بھائی جن اس کی بھی کرنسی لوگ ڈاؤن کرو اس کو کیوں کھلنا چھوڑا ہوئے آپ لوگوں نے کون بات کرے گا یہ پاکستان کے اندر کھڑے ہوگا کوئی ریاست کے بارے میں سوچنا چاہتا ہے یا نہیں پاکستان سمجھ جب 180 ملک 3 ماہ کے بعد لوگ ڈاؤن کھول کے سامنے آئیں گے تو ڈالر کی کنزپشن کیا ہوگی کیونکہ ٹریٹ تو ساری ڈالر میں آٹومیٹک 25-27% کا فرق پڑے گا ایک ماہ کے اندر ہمیں 225 روے کا ڈالر فیس کرنا پڑ جائے گا اور سو ارب ڈالر کے ہم نیچے مکروز ہو جائیں گے آنے والا امپیکٹ ہے کسی کی کلکولیشن کے اندر کے کیا ہونا ہے پاکستان میں کوئی ریاست چلانے آیا ہے یا یہ ریاست کو کرکٹ کا میدان بنایا ہوئے یہ کرکٹ نہیں ہے یہ ریاست ہے ریاست کو ریاست کی طرح چلاؤ میں ہاتھ بان کے مکروز نہیں ہوں گا کہ یہ ایک کرس کا میرے اوپر بھی آیا ہے نا 20 ارب ڈالر مجھ میں بھی تو ڈیوائیڈ ہوگا نا اور سوال کر رہا ہوں یونیٹڈ نیشن سے تم نے کہا بن کر دو ہم نے بن کر دیا معیشیت بن کر دو ہم نے معیشیت بن کر دی پہیا جام کر دو ہم نے پہیا جام کر دیا آفیسز بن کر دو ہم نے آفیسز بن کر دیا سوشل ڈسٹنس پیزا پیدا کر دو ہر ایک کو الگ الگ کر کے قوموں کا صدیہ ناس کر دیا تمہارے کہنے پہ سب کچھ کر دیا تم ڈالر ایک سو چون روپے پہ واپس جا لوگ ڈاؤن شروع ہو تو وہاں پہ لے کے آو یہ میرا مطالبہ ہے یہاں پر بیٹھے یہ ہر ایک پاکستانی کو کرنا چاہیے پاکستان کے مفاد کو مدنظر رکھنا چاہیے میں اپنی ریاست کے بارے میں نہ سوچوں پوری دنیا کی کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے پوری دنیا کی نہیں ہو رہی ہے ایک کو چھوڑ کے پوری دنیا کی ہو رہی ہے یہ کہہیے آپ جو سچ ہے وہ پورا بولا جائے پاکستان کے اندر ایک کو چھوڑ کے ساری دنیا کی ہو رہی ہے اب اس میں دو ملک اور ہیں جن کی نہیں ہوئی تین ملک کون کون سے کینیڈا بنگلہ دیش اور فلیپائن وجہ انہوں نے اپنی ٹریٹ کو نہیں روکا ان کی ٹریٹ چل رہی ہے ہمارے ملک میں جو ایکسپورٹر ہیں میں آپ کو بتاؤں اور وہ ڈالر کا نقصان ہونے جا رہے ہیں یہاں جو ایکسپورٹر ہیں وہ انہوں نے ایکسپورٹ کرنا ہے مال مال کٹا ہوا پڑا ہے گودام میں رہی پڑا ہے ڈسپیچ ہونے کے لئے آپ نے تمام چیزوں کو بن کر رکھا ایکسپورٹ ہونی سکتا یورپینز کہہ رہے ہیں کہ LC ٹائم پہ نہیں ہے اچھا کنٹنٹ ضروری ہے بٹ اتنا ہی جاتا ضروری ہے ایک اچھا فینش کرنا اب جیسے کہ آپ نے یہ انٹریو دیکھا انٹریو سٹارٹنگ میں تو میں جب بہت اچھا لگا کیوں کیونکہ انہوں نے کافی سچائی بتائی ایک ویڈیو ہم نے بھی بنایا تھا اس بارے میں کہ چائنا میں اتنی بڑے پاپولیشن ہیں اتنے سارے لوگ رہتے ہیں ووہان میں کروڑا کو پر کی تا آبادی رہتی ہے ووہان میں اتنے لوگوں کو ایفیکٹ ہوا لیکن ان میں سے ایک بھی آدمی ایسا نہیں تھا جو شانگھائی گیا ہو یا بیجنگ گیا ہو جبکہ کوئی ریسٹرکشن نہیں تھے نویمبر یا ڈیسیمبر میں اس کے بعد اتنے سارے لوگوں نے ٹرول کیا اتنے سارے لوگ اندر یا باہر ہے بڑ کسی کو بھی بیجنگ یا شانگھائی میں کروڑا وائرس نہیں ہوا سرپرائزنگلی ہمارے کنٹری میں تو فیل رہا ہے ہر جگہ فیل رہا بڑ وہاں نہیں فیلا وہاں کروڑا وائرس نے کہا کہ بھائی میں تو سرپ ووہن میں ہی رہوں گا مجھے ووہن کا ہی کھانا اچھا لگتا ہے ایسی ہی لگ رہا ہے کہانی چائنہ کا سو کہیں فیلہ نہیں شانگھائی بیجنگ ہر کوئی سیف تھا اور ووہن 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 انہوں نے بھی وہی بات کہی اچھا ہے چلو پاکستان میں بھی لوگ سچا ہی مان رہے ہیں اور پاکستان کو لوگ بھی سچ پہنا شروع کر رہے ہیں چائنہ کے اگینسٹ بولنا شروع کر رہے ہیں which is of course nice but suddenly میں نے دیکھا کہ یہ جو بات ہے کہ چائنہ میں آگے نہیں فیلا یا چائنہ کا کوئی ایسا پلانٹ تھا وہاں تو سرڈنلی یہ بات رک جاتی ہے اور سرڈنلی یہ بات چلی جاتی ہے کہ امریکہ کیا چاہتا ہے how is امریکہ benefiting from this امریکہ کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا اور امریکہ کی شیئرز اوپر کیسے جا رہے ہیں اب بھائی مجھے یہ بات بتاؤ ایک وائرس ہے جو وائرس سے امریکہ کو کوئی لیٹا دینا ہے نہیں چائنہ سے نکل کے آیا کچھ لوگ بول رہے ہیں چائنہ فیل آیا کچھ لوگ بول رہے ہیں چائنہ نہیں فیل آیا whatever it is وہ medical staff یا WHO کو دیکھنا ہے کہ کس نے فیل آیا نہیں فیل آیا but میرے کو یہ سمجھاؤ جب وہ وائرس امریکہ میں نہیں آیا امریکہ کے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں اس وائرس کو لے کہ امریکہ تو خود اس وائرس کا victim ہے اسے خود کے country میں more than 80-90 thousand آدمی مر چکا ہے اس کا خود کا precedent اتنا پریشر میں ہے تو ایسا تو ہے نہیں کہ امریکہ نے وائرس فیل آیا یا اس نے پلان کیا point یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کے جو dollar کے سامنے آپ کا جو price ہے پاکستانی روپے کا اگر وہ اوپر یا نیچے ہو رہا ہے اگر آپ کا پیسہ weak ہو رہا ہے تو وہ اسی لیے weak نہیں ہو رہا کیونکہ یہ وائرس آیا اور آپ lockdown کر لیے اور انہوں نے بھی lockdown نہیں کیا یہ وائرس یہ جو پیسہ ہے وائرس کے اوپر یا نیچے کا ویجے سے weak نہیں ہو رہا وہ weak ہو رہا ہے اس وائرس کے دوران آپ کی economic activities کے حساب سے امریکہ کا economic activity کبھی بھی رکا ہی نہیں امریکہ نے کبھی بھی complete lockdown نہیں کیا امریکہ نے partial lockdown کیا there were places جو continuously throughout the virus pandemic چل ہی رہا تھا بند نہیں ہوا تھا اور کچھ ایسے جگہ تھے جو completely امریکہ نے بند کر دیا تھا کہ ہم ان جگہوں کو بند کر رہے ہیں اس وجہ سے امریکہ کے case میں completely جو production ہے وہ کبھی بھی بند نہیں ہوا ان کا production چل رہا تھا comparatively اگر نا پاکستان کی بات کرو تو پاکستان کا production جو ہے وہ completely بند ہو چکا تھا پاکستان کا جو internal consumption کے لیے بھی وہ بناتے ہیں وہ بند ہو چکا تھا بکہ پاکستان کا export ریسے بھی بہت کم ہے بہت کم ہے اس وجہ سے آپ کا جو روپے کا value ہے وہ ڈالر کے سامنے weak ہوتا ہے clear ہے تو اس میں کوئی امریکہ کا چال نہیں ہے it's normal economic activity تو یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے یہ میں اسی لئے clarify کر رہا ہوں یہ ویڈیو اسی لئے دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو ایسا کوئی بہت interesting نہیں ہے یہ ویڈیو دکھانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسے گلت بات نہ فیلائیں کہ کوئی امریکہ نے اس کو کم کر دیا یا امریکہ کو اس میں کوئی چال ہے کسی کی چال نہیں ہے it's just because economic activity is vary کر گئی secondly ایک اور بات اس point پہ important ہے جو شاید آپ لوگ کو لگے یا آپ لوگ اکل کو آکے مجھے ہی پوچھو کہ اس پورے lockdown کے ٹائم پہ انڈیا بھی complete lockdown میں تھا ٹھیک ہے انڈیا کا بھی روپیز اور ڈالر کے ساتھ value ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو انڈیا روپی اور ڈالر میں کیوں variation نہیں آیا کیوں انڈیا روپی اور ڈالر جس طرح سے چل رہے تھے اسی طریقے سے چل رہے ہیں اس کا reason یہ ہوتا ہے کہ جو import dependency جتنا percent import ہم کو کرتے ہیں اور اس کے حساب سے جو percentage import پاکستان کرتا ہے اس میں پاکستان کا import dependency بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے پاکستان ہم سے بہت زیادہ import کرتا ہے اور اتنی زیادہ import کرنے کے وجہ سے اس کا dependency دوسرے country کو پر بہت زیادہ ہے چاہے وہ کسی بھی چیز کو لے کے ہو food grains کو لے کے ہی کیوں نہ حالہ کی اگر انڈیا کچھ دن import نہیں بھی کر رہا ہے کیونکہ سارے countries بند ہے import بھی بند ہے انڈیا کا import نہیں بھی کر رہا ہے تو اس کا جو economy ہے وہ بہت self-sustained ہے وہاں پر جو agriculture ہے انڈیا میں یا جو ہمارا food grains ہے وہ کافی زیادہ ماترہ میں بنتا ہے اس بار کا بھی agriculture ہمارا بہت اچھا ہوا ہے تو کھانے کے لیے جتنے سامانچے وہ سب ہے ہمارے پار تو ہمارا import dependency for essential goods اتنا high نہیں ہے پلس انڈیا manufacturers نے بہت جلدی shift کر کے جو coronavirus کے essential kits جیسے PPE kits sanitizer mask hand wash یہ ساری چیزیں locally بنانا شروع کر دی ہیں کہ اگر import نہیں بھی ہو سکتا ہے تو ہم locally بنائے لیں گے اس کے بعد ہمارا dependency اور کم ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے انڈیا کو اتنا ایفیکٹ نہیں پڑے گا جتنا ایفیکٹ پاکستان کو پڑے گا تو میں نے آپ کو جو پورا انٹرویو تھا اس کے حساب سے summarize کر کے آپ کو بتا دیا کیونکہ ڈالر اور روپے اور انڈیا روپے اس کا variation کیوں ہوتا ہے اور پاکستان میں اس کا variation کیوں ہوا اور انڈیا میں اس کا variation کیوں نہیں ہوا پٹ میں اس انٹرویو کو 3 آؤٹ 5 ریٹ کرتا ہوں کہ انٹرویو بریو تھا انہوں نے اچھا کہا چائنا کے بارے میں سچی بھی کہا ایویز سو اپ میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور وائرل گیان کو فالو کریں سو دیٹ آپ کو ہر وائرل ٹاپک ہر وائرل کنٹیٹ جلد سے جلد سب سے پہلے ملیں دھنیوا کنٹیو 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 موسیقی